آپ کا جو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہوں کا جو واقعہ ہے بڑا لطیف خوبصورت واقعہ ہے ایمان لانے کا اس پر ڈیٹیل کلام فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم بن مالک بن عمر بن تیم بن مدلج بن مرہ بن عبد منا بن علی بن کنانہ المدلجی الکنانی آپ کی کنیت ابو صفیان ہے اور آپ کو بعض محدثین اہل مدینہ منورہ میں شامل کرتے ہیں اور بعض آپ کو اہل مکہ میں سے شمار کرتے ہیں کیا بات ہے؟ یعنی مکی مدنی ہیں آپ مکی مدنی دونوں ہیں آپ رضی اللہ عنہوں سے اکابر صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہوں میں نے حدیثیں روایت کی ہیں تقریباً انیس کے قریب ہیں؟ اور دیگر بھی رواعتیں حدیث ہیں لیکن یہ دو اکابر صحابہ اس میں ضرور شامل ہیں کتنی بڑی بات؟ پھر آپ رضی اللہ عنہوں سے آپ کے بیٹے محمد بن سوراقہ نے روایت کی ہے آپ کے چچا عبدالرحمان بن مالک نے روایت کی ہے آپ کے بھائی ہیں اور پھر اس کے ساتھ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہوں نے بھی آپ سے احادیث اور روایات کو بھی کی سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ اس سے ندہ کیجئے کہ آپ رضی اللہ عنہوں کے بیٹے بھی مسلمان ہیں آپ کے بھائی بھی مسلمان ہوئے آپ کے بھائی کی اولادیں بھی حضورﷺ کے رسے مبارک پر مسلمان ہوئیں اور یہ وہ عظیم المرتبت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت مقدسہ ویوزکی ہم ہمیں مکمل طور پر اس کا یہ مصداق نظر ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک جاسوسی کرتے ہوئے نقصان پہنچانے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور حضورﷺ کی نگاہ ناز سے ان کے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا عطا ہو جاتا ہے آپ نے خاص طور پر ان کے ایمان لانے کے واقعے کی طرح وشارہ کیا ہے تو محدثین فرماتے ہیں امام بخاری مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر الاسحابہ فی معرفت صحابہ اور دیگر اگر کتب کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تین دن اور تین راتوں کے قیام کے بعد جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ سفر کا سلسلہ جاری ہوا اور اس میں پھر ام مابد رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ ہے تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے پاس سے گزرے تو آپ کو مختصر یہ کہ کسی نے خبر دی کہ یہاں سے ایک سایہ ہے کچھ لوگ ہیں جو یہاں سے گزر رہے ہیں اور سو اونٹوں کے حوالے سے آپ کے دل میں ایک حرس اور ایک لالچ سی پیدا ہوئی اور وہاں قریشی بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے تھے مختصر میں کیونکہ جس بات پر میں پہنچنا چاہتا ہوں میں وہاں لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے پیشے چلنے لگے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس قدر قریب فاصلہ رہ گیا کہ ایک نیزہ یا دو نیزوں کا فاصلہ تھا تو آیت مبارکہ نازل ہو چکی تھی لا تحزن ان اللہ مانا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص تو ہمارے پیچھے اس قدر قریب پہنچ چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر فکر نہ کرو ان اللہ مانا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کے گھوڑوں کے قدم زمین میں دھس گئے جس کا آپ نے اشارہ کیا پھر آپ نے اس وقت فال سے تیروں سے فال نکالا اور کہا کہ میں اہد کرتا ہوں کہ اب پیشے نہیں جاؤں گا پھر اس کے بعد دوبارہ دل میں ہرس و حلال پیدا ہوئی اور اسی طرح سے تین مرتبہ جب یہ واقعہ پیش ہوا تو آپ نے وہاں دور سے پکارا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد کو سن لیجئے میں یہ بات جان گیا ہوں کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ دراصل آپ کی دعا کا نتیجہ ہے تو یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے نجات عطا فرمائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم مکفیناہ بیماشیت پہلے تو دعا فرمائی کہ اے رب کریم اس کے لیے اس چیز کے ساتھ کافی ہو جا جو تو چاہتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجات عطا فرمائی اور پھر آپ نے حضور علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ بلند درجہ اور مقام عطا فرمارا ہے کہ ان قریب آپ مکہ مکرمہ کو فتح فرمائیں گے تو مجھے ایک امان لکھ کر دیگی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو صدیق اکبر نے آپ کو امان لکھ کر دی اور جس شیر کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ چمڑے پر یا ہڈی پر آپ نے لکھ کر دیا تو آپ بعد میں رسالت کا اعلان بھی کرتے ہیں حضور علیہ وسلم کی لیکن جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اے سراقہ اے سراقہ تمہاری کو کیا شان ہوگی جب کسرہ بن حرمس کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کسرہ بن حرمس کی بات کریں ایران کی باتشاہ کی بات کریں تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو آپ نے ارس کی یا رسول اللہ اگر آپ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے تو لکھ کر دے دیجئے ایک طرف تو حضور علیہ وسلم نے امان عطا فرمائی کہ ان کو امان عطا ہوگی دوسری طرف حضور سے لکھوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِن محمد عبداللہ الہ سراقت ابن مالک یعیدوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سواری کسرہ والسلام حضور نے لکھ کر دے دیا کہ محمد بن عبداللہ کا تم سے باتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کسرہ کے کنگن عطا فرمائی